نمسکار راگگری ویکنڈ انٹرویو سیریز میں آپ سب ہی کا سواگت ہے ہماری مہمان ہے اس ہفتے کی کتھک کی دنیا کا بہت بڑا نام رہی گیتانجلی لال جی پہلے حصے میں ہم نے ان کے مرتکے سفر کی شروعات کے بارے میں باتچیت کی آج باتچیت کریں گے کہ جو ان کا لمبے دشکوں کا انہوہو ہے اس میں کتھک کتنا بدلا اچھا دیدی اب آتے ہیں دوسرے حصے میں اور کتھک پر تھوڑی سی باتچیت کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہی سمجھنا چاہیں گے کہ کئی دشک آپ نے کتھک کے ساتھ کتھک کو جیا کتھک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب کچھ رہا کون سے وہ بڑے بدلاو آپ کو دکھائی دیتے ہیں اس آٹھ فارم میں بدلا تو ضروری بھی ہے بڑے بیسیکس جیسے ساتھ سور ہیں اور کومل تیور ملا کے بارہ سور ہیں تو وہ تو نہیں بدلیں گے لیکن اس کا پریزنٹیشن بدل جاتا ہے پروچ بدل جاتا ہے کومپوزیشن کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے جو جس انسومنٹس کو آپ کے ساتھ مرج کرتے ہیں اس میں بدلاو آ سکتا ہے نیا پنلانے کے لیے لیکن وہ سور اور لائے وہ تو نہیں بدل سکتے تو پریزنٹیشن میں ہوئی ہے کہ سمجھے کے ساتھ ہمیں بڑے بڑے آڈیٹوریم مل رہے ہیں لائے ڈیزائنر مل رہے ہیں کوششنز کے لیے الگ الگ مٹیریل مل رہے ہیں اس میں کتنی چیزیں ہیں اور جویلری مطلب ہر چیز میں کتنا ریولیشن آیا ہے سمجھے میں بدل آیا تو ہر چیز کو انکاوپریٹ کرتے ہوئے ہم پریزنٹیشن میں نیا پریزنٹیشن میں نیا پن لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سور لائے تال وہ بندیشیں وہ تو سب وہی ہیں اگر آپ کوئی بھی پرانی چیز اٹھا کے کریں تو اس میں نیا پن دوسری تندنگ چلا سکتے ہیں ہم وہ پرانی بندیش کریں نیر بھران کسی جاہوں سکھیری اب نیر بھران کسی جاہوں سکھیری اب ڈگر چلت موسو کرت نیر بھران کسی جاہوں نیر بھران کسی جاہوں نیر بھران کسی جاہوں بھران کسی چال ہونی چاہیے بھرانی مٹکا تو اس کو بڑھا سیف 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 سی کر کے نہیں اٹھانا دیرے سے اٹھایا یہ کمر میں دبانی چل پڑے اب کہاں جانا ہے وہ بھی آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کو کاروہ دستے میں نہیں آئے گی اب ہرام سے جا سکتے ہو کام میں اونے تک جانا ہے یا ندی تک جانا ہے تو اس کا ٹہلتی ہوئی گئی بیچ میں سہلی مل گئی وہ سب بھاو میں آپ کو وہ ڈوبنا پڑے گا اس سمیں کو سوچ کہ آپ کو کوئی کامپوزیشن کرنی ہوگی تب اتنا سب لیکچر سب دیتی ہوں تب جا کے کالیم ہوتی ہے تو میں پتہ نہیں وہ بھول گئی کہ میں کہاں سے جب یہ کریں گے تو آپ کو تو اسی طرح کرنا پڑے گا بڑلا یہ ہی ہو سکتا ہے کہ جو ایکسپرٹ لائی دیزائنر اس میں کچھ چمتکالا دیں گے یا کچھ بیکڈروپ لگا دیں گے کوسٹیوم میں کچھ بڑلا آ جائیں گے یا آپ اسی کو ہم جیسے کتھا کی اسینشل یا سولو ڈانس ہم تو ایک ہی کلاکہ سٹیج پہ ایسا بانسا without changing the attire راجہ بن گئے رانی بن گئے تلوار بھی اٹھا لیا گوپی بن گئے کرشنا بن گئے ہر طرح کا کوئی بھی کہانی ہو اس کو کتھا کہے سو کتھا کہا تو تو بیس رہا ہے لیکن جیسے کہ میں نے کھا کہ بدلاؤ کے ساتھ کوریو گرافی ہونے لگی تو نیر بھرا نہ کہتے اس میں چار سہری آئے تو ایک وہ ویجیولی تھوڑا آسک ہو گیا اس میں کوریو گراف پیٹنز آگئی اگزامپل ہی بتا رہی میں ایسے تو کتنی کتنے لائے کی باتیں ہیں اس میں پرکشن کو لے کے الگ الگ پکھا ویسٹرن ڈرام سین کھنجی را ساؤ انڈین کامپوزیشن پہ کتھک ہے میں الگ الگ ساہی کو لے کے مان لیتے ہیں کہ تقنیق بدل گئی بہتر آڈیٹوریم ہونے لگے سنگت کے واد دیانتر بڑھ گئے لیکن وش وستو بھی تو کچھ بدلی ہوگی نا جب آپ کرتی تھیں تب سے لے کر آج جب نئی جنریشن کے بچے جو کتھک میں پرفارم کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں وش وستو بدلی ہے میں اپنا experience بتاؤں کہ میں نے جب کوئی آتا ہے آپ کے پاس اور کہتا ہے کہ مجھے کتک سیکھنا ہے آپ کیا دیکھتے اس کے اندر ایسی کون سی چیزیں دیکھتی ہیں دو تین جس کے بعد آپ تیہ کرتی ہیں کہ آپ اس کو سکھائیں گی آپ اس میں اپنا سمی invest کریں گی سب سے پہلے تو جو sense of rhythm ہے وہ بہت ضروری ہے اگر آپ گانا سکھنے جاتے ہو تو پہلے دیکھتے ہو کہ آپ گلے میں سو ہے کی نہیں جیسے آپ جیلو نے سکھایا سا سا کتنی بھی کوشش ہو ہی نہیں پائے گا اسی طرح نت میں لے کی سمجھ اور خاص کر کے کتھک میں کیونکی کتھک کی ٹریننگ ایسی ہے کی اس میں آئیٹم نہیں سکھایا جاتے آپ ساری چیزیں لے کی تعلیم پیر کیسے رکھنا اس کے ریدنگ پیٹرن پھر ہائے مومن پھر آپ کو اس کے ساتھ کامبینیشن بنا کے کرنا ہوتا ہے تو لے لے سب سے بڑی لے اور سر ایشور کی دین ہے وہ تو ایشور نے دی ہے تو اپ کے باس ہے اس کے بعد گرو آپ کو اس پہ آگے اور تراشتے ہیں کالا کالا لیکن جو بیسک سینس آف ریدم ہے یا گلے کا سر ہے سر اٹھ لائے تو اگر نہیں وہ پاتا ہے تو کوشش تھوڑی دیر کچھ تک کہ خود ہی سمجھ جاتے کہ نہیں ایک چیز اور میں اکثر جب آپ جیسے ورشت کالا کاروں سے بات کرتا ہوں تو سمجھ نی سمجھ ہے تو پھر سکھانا شروع کیا آپ نے سکھایا پانس سال سال سکھا کے جب اس کو آپ بھیجتے ہیں کہ ہاں بھئی اب تم تیار ہو اپنے سولو پرفارمنس کے لیے کونسی وہ دو تین باتیں بتاتے ہیں کہ یہ اپنے جیون میں کبھی مت کرنا کیا کرنا یہ تو سال بتایا اس کو تال کا سنس ہو چاہیے یہ ہو چاہیے یہ ہو چاہیے یہ ہو چاہیے لیکن جس دن آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا جا اب آپ تیار ہو ڈانس کرنے کے لیے بس یہ بات دیان رکھنا کہ یہ مت کرنا وہ کون سی دو تین چیز ہیں بڑا سوال آپ نے کیا ہے لیکن اس سوال سے میں اپنے عطیق میں پہنچ گئی جی یا آپ جی بلکل جیسا آپ کو کہا گیا ہو کچھ ایسا میرے grandfather نے مجھے کہا تھا which is not relevant آج کے یوگ میں پر لیکن وہ میرے صوبھاؤ میں رہی ہے یہ بات میرے grandfather نے کہا چلو تم dance تو کر رہے ہو لیکن کبھی بھی پیسے کو لے کر dance نہیں کرنا پیسے کو سوچ کر dance نہیں کرنا تو یہ میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سا پلیٹ فرم ہے آپ کو کون سادھا پیسے ملے تو آگ بند کر چل پڑ کہ جا رہے کھ تو یہ بہت ضروری چیز ہے یہ یاد آتی ہے تو میں نے یہ بات ہمیشہ یاد رکھی اپنے میرے grandfather میرے بھوگو رہے اور دوسری بات ہے یہ بولتی ہوں کہ در نہ نہیں چاہی یہ stage پر stage ملنسار ہونا چاہی کیا نہیں ہونا چاہی اپنے یہ پوچھا یہ بڑا گٹھ کیا نہیں ہونا چاہی ہوئی تو در نہ نہیں چاہی اور یہ میں نے بات گئی جائپور گھرانے کی تو بہت ساری بشیشتائیں ہیں کچھ کوئی بھوگل یا کچھ آپ پڑھ کر ہمیں سنا دیں تو تھوڑا سا سمجھ میں آئے اور بتائیں بھی کی خاص ہے اس چیز میں جو آپ ہمیں سنا رہی ہیں بھوگل اچھا ہاں کوئی بندیش بتاتے جی تین پلے ہیں تین لائے کی در چیلیں آل اگر جیسے تھوڑا لنبا ہو جائے گا پر کوئی دیکھ دکت ہی نہیں سو بھاگ ہے ہمارا 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 دکت 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 تکتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تیس طرح کی بہت پرنی پرانی پرانی بہت اچھی بلگیش ہیں جس پہ اچھا اچھا یہ مطلب حالانکہ یہ بھی ایک کٹھن پرشن ہے اور کٹھن اندی سنس کے جٹل ہے مان لیجے میں ایک درشک کے طور پر میں جاؤں اور مجھے یہ میرے اندر یہ چاہت ہو کہ میں پہچان سکوں کہ میں جائپور گھرانے کی کلاکار کا اندر تے دیکھ رہا ہوں تو میں کیسے کچھ دو تین چیزیں ایسی کچھ ہوں جو دیکھ کے لگ جائے کہ اچھا نہیں یہ بنارس نہیں ہے یا یہ کوئی اور گھرانے نہیں ہے یہ جائپور کی ہی خاصیت ہے یہ جائپور میں ہی ہوتا ہے ایسی کچھ چیزیں خاص تو جو کسٹانس ہے وہ ایک آنسر کسٹانس وہ پہلے مجھے ترکھتا پہلے تو وہ ہی بتا دیتا ہے اور شروع کی جو اٹھانے ہیں وہ ایک تردیشنل جو اٹھانے ہیں وہ اس سے پتہ لگ جاتا ہے اور انگ سنچالن اس میں فرق ہے اور ریپرٹوار میں تو فرق ہے پر اس کے لیے تو اگر ایک کوئی نوویس ہے نیا نے آڈینس ہے ان کو تو نہیں سمجھا جائے گا کہ ٹیکنیکل کیا لیکن موٹا موٹا یہ ہے کہ تیاری زیادہ ہے فٹ ورک زیادہ ہے چکر بہت گتی مار ہے یہ سب چیزیں ایک دم ایک ایک آم شروع تا کو یہاں کیا بولیں گے درشک کو درشک ایک ایک آم درشک کو پتہ لگ جائے کہ تیاری ہے چکر ہے ڈرت میں تسل ہی نہیں ہے جو بہت تیزی مناسنا ہے اور جیسے لکنو گھنانے میں گریز ہے اور ان کے ریپرٹوار میں ٹھومری ہے بھاو ہے ابھی نہیں تو ابھی نہیں تو سب میں سبھی لوگ کرتے ہیں ویڈیپینڈس پرسن تو پرسن میں اس میں تھوڑا سا میرا الگ سوچ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ جائپورگر آنے کے بھاو نہیں کر سکتے یہ آپ کی پرسنل چوئس ہے اور اپنا پرسنل ٹیلنٹ ہے کہ آپ نے اس پر کتنا کام کیا ہے لیکن جو ریپرٹوار ہے جس میں موسٹلی اپ اچانک پتہ لگ جاتا ہے کہ تیاری ہے چکر ہے تدکار ہے اور انگ سنچانے نے اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ جائپورگر آنے گیتانجری جی کے ساتھ اس باتچیت میں یہاں پر ایک بار پھر چھوٹا سا ویرام لے لگتے ہیں کل رات ٹھیک نو بجے پھر جھوڑیے گا اور دیکھئے گا اس انٹریویو کا ٹیسرا اور آخری حصہ موسیقا موسیقی